اسلام علیکم بیوٹفول بیپل ویلکم بیک ٹو می چینل جو آپ نے پہلا ویلوگ دیکھا اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے ہو جائیں ریڈی جانے کے دل آپ کا خون کی انتور ہوئے گا یہ والی ویڈیو بھی دیکھنے کے بعد پہلے والی ویڈیو دیکھی میں نے تو اپنے بچپن کی اشاتے تازہ کی لیکن اس کے ساتھ ریلوے کی حالت دیکھ کے جو حالات چل رہے تھے وہ دیکھ کے بڑا ہی دکھ بھی ہوا تھا اور میرے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کے بھی سیم کچھ ایسے ہی تاثرات تھے خیر ہم نے جب جوس وغیرہ لیا اس کے بعد آ گیا یہ والی چیزیں بکنے کے لیے جو کہ صدا سے چلتی آ رہی ہیں بے شک دن میں اب ٹرینز ٹوٹل تین ہی جا رہی ہیں لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ وہ وقفے وقفے سے آئی رہی تھی بکنے کے لیے ہم نے کوئی آدھا گھنڈا کیا ہوگا سفر لیکن پہلے جوس آئے پھر اس کے بعد جی آئے درمیان میں کچھ اور بھی آئے تھے لیز آئے تھے لیکن اس پہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم یہ لیتے ہیں بچپن میں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب یہ چیزیں آتی تھی تو ہماری بہت زی دعا کرتی تھی بچے ہوتے ہیں بچوں کا تو ہر چیز پہ دل چاہ رہا تھا ہم نے یہ بھی لینا ہے ہم نے وہ بھی لینا ہے تو کبھی کبھی ہم یہ لے لیتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں ایک دم سے نہ سننے کو مل دی تھی لیکن اس دفعہ یہ تھا ہر وہ چیز جو ہم نے بچپن میں لے کے کھائی بھی ہے جن چیزوں کے لیے ہم نے زد کی بھی ہے جن چیزوں کے لیے ہم روئے میں ہیں وہ سارا کچھ ہم نے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی جیسے جیسے سفر بڑھتا جا رہا تھا ہم بیٹے ہوئے تھے ہم اپنی سیم وہی باتیں ہم ریپیٹ کر رہے تھے اچھا ایسا ہوتا تھا ہے ہم ایسے جیک کرتے تھے اور جو ایک چیز ہم نے مس کی وہ تھا ہمارا بھائی ایک عدد ہم میں سے ہم تینوں بہن چار ہیں ہم ماشاءاللہ سے ٹوٹل اور ایک ہمارا جو بھائی ہے وہ مسنگ تھا مطلب کہ وہ پاکستان سے بائی رہا تھا اسے ہم نے مس کیا اس کی کمی تھی وہ ساتھ ہوتا تھا تو اور بھی مزا تھا خیر ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے اور یہ جو بھی آپ ٹرین سٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکوال جنکشن اچھا خاصا بڑا ٹرین سٹیشن ہے یہاں پہ ٹرین رکتی ہے پندرہ منٹ کے لئے پہلے جہاں پہ آدھا گھنٹہ رکا کرتی تھی اور یہ اتنا بڑا ٹرین سٹیشن ہے کہ اس کی ہر طرف ہر پٹڑی بھی آپ کو ٹرینز نظر آیا کرتی تھی ایک ٹرین آ رہی ہے دوسری جو آ رہی ہے بار بار اس پہ ٹرینز آتی تھی ان کے ٹرینوں کی جو بیٹ آوازیں اور اتنا رش اتنا کراس اور سارا کچھ لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ اب اس ٹرین پہ صرف تین ٹرینز جو پورے دن میں وہ آتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ رومز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے حالات پہلے سے برے ہوئے تھے جو آج سے جیسے میں نے لاسٹ روڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جو انگریز چیزیں بنا کے چلے گی ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سٹال یہ سیم ویسی کا ویسی ہے جیسا آج سے کوئی بیس سال پہلے تھا اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہوا سیم وہی چیزیں ہیں یہاں پہ ٹوٹل دو سٹال تھے یہاں پہ اتنا رش ہوا کرتا تھا اور یہاں کی روٹی پکوڑے اتنے فیمس تھے ان کو باری نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کس کو دیں اور کس کو انتظار مطلب لمبی لائن لگا کرتی تھی لیکن آپ دیکھیں سٹال پہ کوئی بندہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور ہم یہاں پہ ایکسٹرا رکے تھے کہ ہم یہ والے پکوڑے یہ کھائیں گے یہ ٹرائے کریں گے میں نے لمبی عرصے کے بعد دیکھا اسا ٹرین میں سفر بھی کیا ہے اور یہ سٹال وغیرہ سارا کچھ دیکھا ہے تو انجوائے بھی کر رہے تھے اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یا اور جتنے بھی جیسے میری ویڈیوز پہ جو زیادہ ویوورشپ ہے وہ پاکستان سے باہر جو اور سیزم وہی دیکھتے ہیں افکورس پاکستان سے بھی ہے ویوورز لیکن جو پاکستان سے باہر ہے وہ بھی مطلب کہ اسی طرح کے مجھے میسجز کمنٹس آئے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا ہمارے ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں خیر یہ ایک جو چیز ہے یہ نہیں آئی تھی یہاں بھی انہوں نے ایک چیکنگ مشین جو ہے نا وہ سیٹ کی ہوئی تھی اب یہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کا تو نہیں پتا لیکن پہلے یہ جو سیڑھیاں ہوا کرتی تھی نا یہ بس آپ نے ایسا ہی ڈائریکٹ جانا ہوتا تھا لیکن اب آپ نے مشین کے اندر سے گزر کے جانا تھا اس کے سیڑھیوں کے اوپر اور مجھے شکین ہی آ رہا تھا کہ یہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو جگہ نہیں ملتی تھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر جائیں یہاں پہ اتنے لوگ ہوا کرتے تھے اتنا رجھ ہوا کرتا تھا اور اب بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ٹرینز ہی نہیں چال رہی تو لوگوں نے پھر آ کے کیا کرنا یہ جب بنایا کیا تھا تو اس کے پیچھے یہ تھی لوجک کے جو لوگ گھوڑوں کو لے کے آتے ہیں جنہوں نے آگر ٹرائیول کرنا ہوتا ہے تو ان کے گھوڑے باننے کے لیے جو انہوں نے الگ سے جگہ بنائی ہوئی تھی لیکن اب تو گاڑیوں نے جگہ لے لیا وہ جیس ختم ہو چکیا اس کے علاوہ یہ سارا ہے ویٹنگ ہال اچھا خاص سا بڑا ہے اور وہ کارنر پہ انہوں نے ٹکٹ کے لئے جگہ رکھی اگر آپ نے ٹکٹ پائے کرنی ہے تو آپ وہاں سے کریں یہ ایک پرانی سی پکچر ہے اور کچھ اس طریقے سے اس کی حالت ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ جو شیٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوہے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اتنا اچھا لوہا ہے مجال ہے کسی بھی چیز کو زنگ لگا ہو ابھی تک ویسے کی ویسے ہیں اور یہ والا جو درخت ہے یہ بھی انتہائی پرانا اور قدیم درخت ہے جیسے لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنے شوق سے کپڑے بنواتی ہیں خریداری کرتے ہیں پھر ان پر باقاعدہ ریزائننگ کی جاتی ہے اور سارا کو جو تصیم ایسے ہی لڑکوں کا بھی حساب ہے مجھے تو پتہ ہے میرے دونوں بھائی ماشاءاللہ سے بہت کپڑوں کے شوقین ہیں یہ بہت ڈیزائننگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے لے بھی رہے ہوتے ہیں ان پر پھر سپیشل ان کی سلائی ہوتے ہیں اور سیم ایسے ہی جو آج میرے بھائی نے ڈریس پہنا ہوا تھا وہ اس نے اپنی مرضی سے لیا ہوا تھا مرضی سے لے کے پھر اس کے گلے پھر اس کی اس نے وہ کڑھائی کروائی بھی تھی اور سارا اور آنے سے ایک دن پہلے وہ مجھے دکھا بھی رہا تھا کہ یہ والا میرا ڈریس ہے تو یہ والا میں نے اس دیکھے سے بنوایا ہے اور مسئلہ کیا ہوا کہ جو چیز آپ کو جتنی پسند ہوتی ہے یہ چیز میں نے بہت عزمائی ہے کہ جو چیز آپ کو جتنی پسند ہوتی ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو چاہتا ہے تو سیم اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا اس کی جو شرٹ تھی نا وہ پیچھے سے تھوڑی سی پھٹ گی جس کا ہمیں تو تھا ہی افسوس لیکن ہم سے زیادہ اس کو خود کو تھا اور کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ایک چیز کو ذرا سا بھی وہ بن جائے تو وہ بات دل سے نکال نہیں پاتے وہ چیز رہتی نہیں اور اس کی بھی نیچر ایسے ہی ہے تو وہ ہی اس کو ہو رہا اور یہاں بھی ہم اس کو بس تسلی دے رہے تھے کہ فیل بھی نہیں ہو رہا پتہ بھی نہیں چل رہا اس نے اس طریقے سے رفو کروایا تھا اور یہ سہولت ہوئی تھی کہ وہیں پہ ان کو وہ نظر آ گیا تھا جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو گڑائی وغیرہ کرنے کے لئے بیٹھے تھے تو وہ اس کا مسئلہ وہیں پہ حل ہو گیا تھا خیر یہاں بھی ہم فائنلی گھر پہنچ رہے تھے اور حیران بھی تھے سب کہ ٹرین پر سفر کیا کیسا رہا سفر بچوں نے تنگ تو نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک بتایا نہیں میں نے ذکھ نہیں کیا کہ ہم گئے تھے اپنی پوپو کے گھر لاسٹ ویڈیو میں تو میں نے بتایا تھا تو جن لوگوں نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ان کو تو پتا ہوگا اگر کسی نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنی پوپو کے گھر گئے تھے اور ہماری پوپو ملکوال ہوتی ہیں پھلر وان ٹرین سٹریشن سے ہم نے ٹرین لی تھی اور ملکوال تک کا تھا ہمارا سفر جو کہ میرے خیال سے کوئی 45 میٹس کی ہوگی ٹوٹل وہ سارا ٹائم ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ ہمارا پاکستان میں اب کچھ ہی ٹائم بچا ہے بچے میری ساتھ ہیں اور ہم بھرپور اپنا جو ٹائم ہے جو ہمارے دن گزر رہے ہیں ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں بتا ہوتا آپ کا نیکسٹ پلین کب بنے گا پاکستان میں کب آپ پاکستان میں ساری فیملی ایک ساتھ ہوں گے جب کب آئیں گے تو ہم وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ محسوس کرتے پر تو اپنا سارا رائم بھرپور تو یہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور جو چیزیں آپ کو محسوس ہوئیں جو چیزیں مجھے پوری لگنی تھی کہ ہمارے ٹرین سسٹم کا کیا حال ہوا پڑا ہے ہمارے ملک کا کیا حال ہوا پڑا ہے کیا ہر طرف گندی گند ہے ہر طرف وہ ساری چیزیں جو آپ نے اور میں نے دیکھی وہ بچوں کو کیا سمجھو بچوں کو تو نہیں بتا لیکن انہوں نے بھرپور انجوائے گیا کہاں وہ وہ ادھر جرمنی میں ٹرین اور وہ سارا سفر کرتے ہیں ٹرائول کرتے ہیں لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ وہاں پہ یہ تھا تو یہاں پہ یہ ہے انہوں نے تو اس بات کو فیل ہی نہیں کیا اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اٹلیسٹ بچوں نے تو انجوائے کیا جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے میرا آپ کا اور ہم سب کا دل دکھتا ہے اس کے لئے ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بے پاس ہیں سبائے دعا کے اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو آزاد کریں اور جو جو پریشانیاں ہم لوگوں کو بنی ہوئی ہیں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں ایک طرف خوشی بھی بہت ہوئی تھی کہ وہ ساری چیزیں بچپن کی چیزیں جو آسے اتنا عرصہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے وہ سارا کچھ ہم نے فیل کیا لیکن اس کے ساتھ ہی دل بھی بہت برا ہوا تھا حالات اور یہ سارا کچھ دیکھیں ہی رات کی ویڈیو بھی یہی تک تھی اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے نا وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلوگ میں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں ضرور جات رکھے گا پاکستان میں تو فیسے ہی آپ کا ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے نا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا اور سپیشلی پھر آپ اگر کہیں پہ گئے ہوں آپ کو آپ کی فیورٹ کمپنی مل رہی ہو تو پھر تو بالکل ٹائم ایسے اڑتا جاتا ہے آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ